ویلکم سٹوینٹس آج ہم سمجھیں گے کہ ان ایکوئینس کو کیسے سالف کیا جاتا ہے اور پھر کس طریقے سے ان کا سلوشن سیٹ لکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے جی سٹارٹ کرتے دیکھتے ہیں جی ہماری جو گیون ایکوئینس ہے کیا اس میں تمام ٹرمز جو ہیں وہ اپنی سمپلیفائیڈ فارم میں ہیں یا نہیں اگر آپ فرس ٹرم کو دیکھیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ابھی سمپلیفائیڈ فارم میں نہیں ہے یعنی یہاں پر ہمیں پتہ چاہتے ہیں کہ اس کا ڈیوائزر 3 ہے ٹھیک ہے اور ریمینڈر 2 ہے اور کوشن 2 ہے تو اس کو اگر ہم اس فریکشن فارم میں تبدیل کریں تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ 3 2 سے ملٹیپلائی ہوگا 3 into 2 اور پھر جو ریمینڈر ہے وہ ان میں ایڈ ہوگا اس طریقے سے یہ نومیریٹر آجے گا جبکہ دی نومیریٹر میں ہمارے پاس 3 رہے گا پلس اس کے بعد جو ہمارے پاس 2 by 3 وہ اپنی جگہ پر as it is رہے گی into 5x minus 4 جبکہ ہمارے پاس اگر ہم bright side کی طرف چلتے ہیں یہ symbol ہے جی greater than کا اور into یعنی یہاں پر ہمارے پاس آ رہا ہے 1 by 3 into negative 1 by 3 into 8x plus 7 اب دیکھیں جی یہاں پر جسے ہم اس فریکشن کو سیبلیفائیڈ کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے جی 32006 plus 2 8 کے ایکول 8 by 3 ٹھیک پلس اور یہاں پر سوری یہاں پر میں سے x رہ گیا تھا یہاں پر جی ٹھیک ہے x آ رہا ساتھ میں تو 8 by 3 into x آ جے گا پلس 2 by 3 into 5x minus 4 آ رہا ہے اور یہاں پر جی greater than negative 1 by 3 into 8x plus 7 اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم ایک بات اگر ہم یہاں پر گوھر کریں تو دونوں sides پر جو denominator وہ 3 ہی آ رہے ہیں یعنی LCM denominator کا 3 بنتا ہے تو اس وجہ سے اگر میں اس پوری ایکوین کو بوت سائٹ پہ 3 سے multiply کر دوں تو یہ جو denominator وہ یہاں سے کیا ہو جائے گا جی ختم ہو جائے گا تو یہ multiply کا سیمبل لکھ کر ing لکھ دیا میں نے جی multiplying by 3 on both sides بی ڈاٹ ایسی شارٹ فارم ہے جی both sides کی تو اس کے بعد جو میں پاس شیپ بنے گی کچھ اس طرح سے ہوگا کہ 3 جو ہے وہ سب سے پہلے first term کے ساتھ بھی multiply ہوگا پھر اس کے بعد 2 by 3 into 5x minus 4 ہے اس کے ساتھ بھی 3 multiply ہوگا پھر یہ greater than کا سیمبل ہے اس کے بعد جی minus 1 by 3 into 8x plus 7 ہے اور اس کے ساتھ بھی کیا ہوگا جی 3 multiply ہوگا اب 3 اس 3 سے cancel ہو جائے گا یہ 3 بھی اس 3 سے cancel ہو جائے گا یہ 3 بھی اس 3 سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس اب جو فارم بنے گی کچھ اس طرح سے ہوگی کہ یہاں پر اگر آپ first term کو دیکھیں تو ہمارے پاس 8x آ رہا ہے plus 2 into 5 10 ہو جائے گا 10x ہو جائے گا 2 into 4 8 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ greater than کا سیمبل ہے minus 1 into 8 minus 8 x ہو جائے گا اور minus 1 into 7 positive 7 یہ ہو جائے گا minus 7 کے ایک پاس اب دیکھیں وہ terms جو کہ like terms ہیں جیسے 8x 10x یہ پہ add ہو جائیں گی 18x ہو جائیں گی اور اس 8x کو بھی میں اسی سائٹ پہ left سائٹ پہ shift کر دوں تو یہ positive 8x ہو جائے گا یہاں پہ آکے جبکہ greater than کے جاگر اگر ہم right سائٹ پہ چلیں تو یہاں پہ negative 7 plus 8 آ رہا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ میں پاس 18 اور 8x ان کو add کریں تو یہ بنتا ہے جیسے 26x is greater than 1 اور اگر اب ہم x کیونکہ x variable کے حساب سے ہم نے جواب دینا ہے تو ہم x کا coefficient جو بھی ہے اس نمبر سے divide کر دیں گے یہاں سے 26 26 سے cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس x greater than 1 over 26 جواب آ جائے گا اب اگر ہم اس سے اس value کو جو کہ یہاں پہ میں نے بتائی کہ x جو ہے وہ 1 سے کیا ہونا چاہیے 1 by 26 سے greater ہونا چاہیے اگر ہم اسے substitute کرتے ہیں اپنی given equation میں تو یہ اس کو satisfy کرتے ہیں یعنی وہ values وہ تمام values x کی جو کہ 1 over 26 سے بڑی ہیں وہ تمام کی تمام اس equation کو کیا کریں گے جیسے satisfy کریں گے تو جب ہم solution set لکھنے چلیں گے تو solution basically وہ اس کی definition پہ اگر غور کیا جائے تو یہ وہ values ہوتی ہیں variable کی جو کہ equation کو true show کرتی ہیں تو یہ x کی وہ تمام value جو کہ 1 over 26 سے بڑی ہیں وہ تمام اس کو true show کریں گی ان میں کون کون سی value شامل ہو سکتی جیسے 1 over 25 جو ہے اس سے بڑا نمبر جو ہے 1 over 25 ہے 1 over 26 سے بڑا 1 over 25 ہے پھر 1 over 24 ہے یعنی اس طرح سے اس direction میں جسا سے ہمارا denominator جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا ہمارا answer بڑا ہوتا جائے گا اور پھر 1 آ جائے گا 2 آ جائے گا اس طرح یہ تمام numbers جو ہے ہمارے پاس کے ing یہ جو ہے وہ 1 over 26 سے بڑے number ہیں جب ہم real numbers کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف چونکہ ہمیں exactly نہیں پتا ہوتا کہ 1 over 26 کے بعد کون سا number آئے گا تو solution set میں ہم پھر اس کو set builder form میں لکھیں گے اس طرح سے کہ solution set consisting of all variable x such that x belongs to real numbers and x is greater than 1 by 26 تو یہ جیس طریقے سے ہمارا solution set یہاں پر complete ہو جاتا ہے